بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبین ناظرین مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خلیفہ ایسانی مراد رسول سلطان عادل امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پروگراموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے آپ اس سے پہلے دو پروگرام ملائزہ فرما چکے ہیں ہمارے ساتھ جید علماء اکرام مذہبی سکولرز موجود ہوتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت شخصیت اور ان کی سلطنت کی اہمیت پر گفتبو آپ سے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بالکل منفرد مقام آسل ہے پچھلے کل کا جو پروگرام آپ نے اگر ملائزہ فرمایا ہوگا تو اسلام لانے کا اپنا ان کا ایک طریقہ تھا جس طرح وہ اسلام لائے مطلب تاریخ نے اسے عجیب طریقے سے رقم کیا اسی طرح جب حجرت کی تو حجرت بھی بابانگ دوحل کی اس پر کل گفتبو ہوئی مختلف چیزوں پر اور آج ہم اس پر مزید گفتبو کریں گے پھر آپ نے جو ریاست کا انتظام کیا وہ ساری رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسی قابل تقلید مثال بن گیا کہ وہ لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے یا جن کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر اس کائنات میں ایک عمر اور ہوتا تو شاید کائنات کا نقشہ بدل چکا ہوتا دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوتا آج ہم اس سلسلے کا تیسرا پروگرام لے کر حاضر ہوئے میرے ساتھ دو بہت ہی جید اسکولرز مذہبی موجود ہیں جناب علامہ لیاقت حسین عزری صاحب انہیں آپ ملاحظہ فرماتے رہیں علامہ حافظ احمد صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم آج کے تیسری پروگرام میں آپ کو تو دوسری مرتبہ خوش آمدید آپ کو تیسری پروگرام میں خوش آمدید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جہاں ہمارا موضوع ہیں اور آج ہم جن موضوعات پر گفتو کریں گے اس تیسری پروگرام میں وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد زیر رسول اللہ کے ساتھ تبلیغ میں شامل بھی ہوگئے ہوں گے میں حسین اللہ صاحب آپ سے شروع کرتنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے معاملے میں چونکہ وہ تو بہت سخت گیر سخت مزاج تھے اور تبلیغ کے لئے تو بہت ہی پولائٹ آدمی چاہیے تو ذرا اس پر روشنیں ڈالیے کہ تبلیغ میں آپ کا جو ہے وہ ان کی سرگرمیاں رول کیا تھا بہت شکریہ محترم ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب بہت خوبصورت آپ نے فرمایا ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سیگید و عمر فاروق جو سلاگیتیں عطا فرمائیں آپ کا قبول اسلام اور آپ کی خلافت اور ریاست اور آپ کا عدل جو پوری دنیا کے اندر ایک مثال ہیں دیکھیں عدل کے حوالے سے اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ اتا فرمایا تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ایک تو واقعاً آپ چونکہ بڑے جری تھے بڑے بہادر تھے شجاہ تھے اور بڑی مشکلات اور بڑی چیزوں کے بات لیکن آپ تاریخ کو پڑھیں تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باقاعدہ طور پر منتخب کر کے ان راہوں رستوں کی طرف لے کر آ رہا ہے کہ جہاں آ کر منزل مکمل ہوتی ہے آقاعد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ بدخانے پر جو چڑھاوے کے وقت آواز کو سنتے ہیں آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی جو تلاوت کر رہے ہیں وہ سماعت قرآن اور پھر اپنی بہن اور بہنوی سے آپ نے جو سماعت قرآن کی اس سارے واقعات کو دیکھیں تو رب تبارک و تعالی آپ کو لے کر آ رہا تھا اس بارگاہ کے اندر مراد رسول ہیں آپ منتخب ہیں انتخاب ہے اللہ اور اس کے رسول کا آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت چالیسویں آپ ہر تھے اور اس سے تھوڑا عرصہ پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرب کے ایک اور بہادر شخص نے اسلام قبول کیا دارِ ارقم خاص طور پر تبلیغی سرگرمیوں کے لیے مخصوص تھا اس وقت اور چھپ چھپ کر دینِ اسلام کی تبلیغ دی جاتی تھی دینِ اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی اور لوگوں کو وہاں لے جائے جاتا تھا اور حضور السلام ان کو مشربہ اسلام کرتے تھے اور آپ نے بھی اپنے بینوئی سے اور بین سے پوچھا کہ کہاں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ہیں جب وہاں پر پہنچے اور ہاتھ میں آپ کے تلوار ہیں اور آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تلواریں کب تک اس کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلی جو آپ کی آپ کے سمجھیں کہ تبلیغی کاوش تھی کہ وہ مسلمان جو اپنا فریضہ اور اپنی عبادات علیل اعلان تو کیا اپنا اسلام بھی ظاہر نہیں کر سکتے تھی سید رومر فاروق رضی اللہ تعالی نے آپ کے سمجھیں کہ ایک آ کر انقلاب برپا کر دیا اور ایک دم مسلمانوں کے اندر جو ایک روپ ہونک دی اور اس کی یا رسول اللہ نہیں ہے اب چھپ کرنے اگر ہم حق پر ہیں تو اب یہ عبادت ہم چھپ کے نہیں کریں گے دیکھیں کچھ شخصیات ایسے ہوتے ہیں کچھ بقرر ہوتے ہیں کچھ خطیب ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے انقلابی شخصیت ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ہی کام جو نا وہ آئیٹم بم کی طرح ہوتا ہے انہوں نے اپنے اس پریکٹیکل عملی طور پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم کسی انہوں نے فرمایا کیا ہونے بولے چلیں گے مکہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر جو ہے علال اعلان عبادت کریں گے دیکھتے ہیں کون روکتا ہے سب اسلام کو چھپا رہے تھے اور عمر اپنا اسلام ساہر کر رہے تھے آپ کے ماموں نے آپ کی آپ کے امان بھی دی لیکن آپ نے فرمایا کہ امان نہیں میں وہ جو تکلیف مسلمانوں کی دیکھ رہا ہوں اس صورت کے اندر میں کسی کی امان قبول نہیں کروں گا تکلیف اٹھاؤں گا تو میں بھی مسلمانوں کے ساتھ اٹھاؤں گا تو پہلی مرتبہ مسلمانوں کی دو صفحے بنی اور آ کر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سہن کے اندر مسلمان علال اعلان عبادت کرنے لگے اس کے بعد آپ کا یہ معمول بن گیا کہ آپ روز آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہتے اور جو بھی آیت کریمہ کا نزول ہوتا جو آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف ہم خلیفہ دیکھتے ہیں ایک طرف آپ کے عدل کی عالی شان مثال دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم آپ کو علم کا حریش دیکھتے پھر وہ نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خواب بھی ہے کہ میں نے دودھ پیا اور بکیہ دودھ میں نے دیکھا میں نے عمر کو دیا اور عمر کے ناخنوں سے نکل رہا ہے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اطا فرمایا رب تعالیٰ نے ان علم کی بنیاد پر آپ کو فوقیت اطا فرمائی تو تبلیغی سرگرمیاں اس وقت چونکہ محدود تھی کوئی خطاب نہیں کرنا تھا کچھ ہوش نہیں اس وقت یہی تھا کہ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہو اور آ کر حضور ساتھ سلام کی چیرے انور کو دیکھیں اور بیٹھ کر جو کچھ حضور سے کھائیں اس کو سیکھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اٹھوٹ سب سوال ہے اس کا اگر ون لائنر ایک جواب دیں تو سب سے بڑی جو تبلیغ کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال کر سینے کعبہ ایک ہی جڑکے کے اندر زمین سے اٹھا کر تبیدہ بکریس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم تو فاروق ہوگے آج تم نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا علامہ سب گفتگو کریں گے میں ایک صرف جملہ کہوں گا آپ کی اس بات کے اوپر آپ نے جو فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل زمانے کے اندر وہ مشہور ہوا کہ اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی چند سال پہلی کی بات ہے میں برطانیہ کے اندر گیا تو وہاں ایک پادری کا ایک اس وقت کولم چھا پا تھا بڑا اس پر شور شرابہ مچا اس نے کہا کہ اگر تم بریٹش کو صحیح طور پر ویلفر سٹیٹ بنانا چاہتے ہو تو عمر لاز کو جب تک شامل نہیں کروگے تو کمپلیٹ تمہاری نہیں ہو سکتی تم کتنا بھی دعویٰ کرو فضیلت اس کو کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں گوستنا بھی کہہ رہا ہوں اللہ نے آپ کے اسلام کو دیکھیں ہجرت کو دیکھیں خلافت کو دیکھیں عدل کو دیکھیں آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یہ سوچ یہ جو سماجی ویلفر کا کام ہے جو ریاست کی ویلفر کا کام ہے کل کی پروگرام میں گفتگو بھی ہوئی تھی آج دنیا کی مثال دیا تھا کہ وہ یورپ کا فلاں ملک جو ہے وہاں بچہ جب تک شیرخوار ہوتا اس کا وظیفہ ہوتا بچہ پیدا ہوتا اس کا وظیفہ ہوتا جو بیرزگار ہوتا اس کا وظیفہ ہوتا بھائی جو وظائف ہوتے ہیں سارے کے سارے عمر لاؤز نافذ ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نافذ کی یہ عمر لاؤز ہیں بلکہ یہ تک ہے کہ کسی یہودی کو نابی نے یہودی کو بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم بھیگ کیوں مانگتے ہو کہا کہ میں غریب ہو میں معذور ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں جزیعہ نہیں دے سکتا اس نے بھی حکمہ ہوں آپ بیت المال واپس گئے اور آپ نے جا کے ایسے تمام غیر مسلموں کا وظیفہ بان دیا کہ جو جزیعہ دیتے تھے اور اب اس قابل نہیں نہیں کہا کہ ان کی کفالت جو ہے وہ بیت المال سے ہوگی یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا خیر مقدم علامہ علیہ وآلہ وسین صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے گفتگو کی مقالمہ یہ تھا کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں فرمایا کہ تم حق پہ ہو تو اکاتھ سرکار جب ہم حق پہ ہیں تو اب یہ کام جو ہے علال اعلان ہوگا ایسا ہی انداز جو ہے وہ ہجرت کا بھی ہے جو بہت ہی حیرت انگیز اور چونکہ دینے والا ہے میں چاہوں گا کہ جناب اللہ محافظ ویس صاحب جو ہیں وہ حضرت عبو وقر صدیق کی ہجرت جو ہے کسی اور انداز کی تھی آپ جس طرح رسول اللہ کاندوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے حضرت عمر فاروق کی ہجرت بلکل ہی مختلف انداز کی ہے تو میں چاہوں گا اس پر در سی روشن ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کا جو انداز ہے اس سے پہلے تمہیدن ایک بات یہ ارث کروں گا کہ ہم جو اتنی بات کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں اسلام لانا پھر اس ماحول میں ہجرت کرنا تو یہ سمجھ لینا چاہیے ناظرین کو کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں مذہبی آزادی میں رہے ہیں اظہار رائے کی آزادی میں ہم رہے ہیں ایک بڑی پرسکون زندگی ہے لیکن اس ماحول میں رہ کے اس ماحول کا ایک فرق سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قبائلی زندگی تھی وہاں کسی کا اسلام لانا اپنی روایات کی خلاف ورزی تھی اور موت کو دعوت دینے کے مطابع دفتہ بغاوت تھی بغاوت تھی اور اس کی سزا موت تھی اس لیے اسلام قبول بھی خفیہ طور پر عموماً شروع میں کیے گئے اور پھر اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جانا اور وہاں سے نکل کے چلے جانا اس شخص کے لیے تو پھر سمجھتے تھے کہ روح زمین پر کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی یعنی اپنی روایات سے الگ ہو گیا اپنی علاقے سے الگ ہو گیا اپنے خاندان کو چھوڑ کر چلا گیا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں اسلام اس اسلام میں کیا ایک شان و شوکت ہے اور اسی شان و شوکت کا استمرار پھر آپ ان کی حجرت میں دیکھیں کہ حجرت خود پر ایک کتنا مشکل عمل تھا کہ سب لوگ چھپ چھپ کے حجرت کر رہے تھے کہ بھئی جس کو پتا چلے گا کہ ہم اپنا علاقہ کسی اور دین کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فورا ہمیں مار دیا جائے گا اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حجرت فرمانا نرال انداز میں حجرت فرمانا جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ بھئی آج سے نمازیں بیت اللہ میں ہوں گی آج سے ازان بیت اللہ میں ہوگی آج سے جو بھی اعلان ہوگا مذہبی حوالے سے مسلمانوں کا بیت اللہ میں ہوگا وہی معاملہ آپ حجرت میں بھی دیکھیں اور پھر اس میں دوسری اہم بات یہ کہ اس کے اکثر مناظر کو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا کہ آپ نے تلوار اپنی میان میں رکھی ہے اور تیر جو ہے وہ لٹکائے ہوئے ہیں چھوٹا نیزہ ہے وہ پیٹی میں رکھا ہوا ہے پوری تیاری کے ساتھ آپ بیت اللہ تشریف لاتے ہیں اور مجموع میں سے جو مجمع وہاں لگے ہوئے ہوتے تھے بیٹھکیں لگی ہوئی ہوتی تھی ان میں سے گزرتے ہوئے آپ گئے آپ نے تواف کیا تواف کر کے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور پھر ایک مجمع جو لگا تھا اس کے قریب گئے اور پھر اس کے قریب جا کر کھڑے ہو کر کہنے لگے بھائی تمہیں پتہ ہے عمر آج ہجرت کر رہا ہے اور پھر فرمایا تمہارے چہروں پہ پھٹکار پڑے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی میت پہ روے جو یہ چاہتا ہے اس کا بیٹا یتیم ہو جائے جو یہ چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ تو بیت اللہ ہے ذرا مجھے آ کر مکہ کی وادی سے باہر آ کے ملو یلقا من ورائی حاضل وادی باہر آ کے مجھ سے ملو جس کو کوئی اعتراض ہو یا کوئی مجھ سے بات کرنی ہے سرحب پہ آو ہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ باباں کے دہل اعلان کیا اور خاموشی سے وہاں سے نکلے کچھ اور مسلمان آپ کے ساتھ ہوئے یعنی کوئی یہی آ کے کہہ دیتا عمر تم کسی کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو کہا کسی کی حمت نہیں پڑی کہ وہ آ کے حضرت عمر سے کچھ کہہ سکے حضرت عمر اسی شان و شوکت سے نکلے جس شان و شوکت سے اسلام قبول کیا تھا جس شان و شوکت سے بیت اللہ میں نماز پڑی تھی جس شان و شوکت سے تواف کیا تھا اسی شان و شوکت کے ساتھ آپ نے ہجرت کی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور آپ کمزور مسلمانوں کو لے کر اور وہاں جا کر اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں یہ ہے وہ شجاعت یہ ہے وہ کرج جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی اور رسول اللہ نے اسی کرج کو اور اسی شجاعت کو اللہ سے مانگا تھا مراد رسول ہے جو ہجرت اس طرح بابانگ دھول کر رہے ہیں ان کا غزوات میں معاملہ کیا ہوگا حضرت صاحب فرمائیے گا ذرا جبسم اللہ الرحمن الرحیم غزوات کے اندر بھی ٹوٹس صاحب یہی صورتحال تھی دیکھیں آپ اسلام کے اور نبی علیہ وسلم کے قریب نہیں آ رہے تھے لیکن جب آگے تو دل و جان سے آگے پھر اپنا سب کچھ وار دیا حضور کے اوپر والیہانہ انداز میں ورفتگی کے انداز کے اندر کوئی بھی مارکہ ہو کوئی بھی مشکل سے مشکل مرحلہ کیوں نہ ہو آپ دیکھیں گے کہ سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور السلام صحابہ کرام سارے کے سارے اور خاص طور پر سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے کفار نے چونکہ بدر کا مارکہ ہوا ایک مشکل ترین مارکہ تھا اور کفار جو ہے وہ بڑے زور کے ساتھ آگے تھے اور جو ہے بڑی مشکلات پیش آگئے ہیں لیکن سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے اور اپنے خاندان کے کئی لوگ آئیں آپ کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ خاندان کا کیوں نہ آ جائے خون کا کیوں نہ آ جائے کوئی ہمارا خون کوئی ہمارا رشتدار کوئی ہمارا خاندان نہیں ہے ہمارا خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہم حضور کے ساتھ آگے تو بدر کے مارکے کے اندر بڑی جانفشانی کے ساتھ آپ لڑے اور کئی کفار کو واصل جانم کیا اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی یہود کے ساتھ لڑائی ہو گئی بنو ندیر کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس کے بعد جو اہد کا خطرناک ترین مارکہ ہوا جس مارکے کے اندر مسلمانوں کو بڑی مشکلات پیش آگئی پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد پلڑ کے جب حملہ کیا کفار نے اور حملہ کرنے کے بعد مسلمان تتر بیتر ہو گئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دندان مبارک حضور کے زخمی ہو گئے خون بے گیا اس کے مت کھڑے ہو کر آواز دینے لگے کہ بھئی تمہیں محمد الرسول اللہ موجود ہیں تو حضور نے اشارہ فرمایا خاموش حضور خود بھی خاموش رہے سیدن عمر فاروق سیدن صدیق اکپر سب کو کہا خاموش کوئی ہے تمہیں موجود ابو بکر موجود ہیں عمر موجود ہیں حضور نے اشارہ فرمایا خاموش رہے لیکن جب اس نے یہ کہا کہ بھئی جناب کوئی نہیں رہا ہے اور جو ہے عالی حبل حبل کا نام بلند ہو تو سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا ناس جائے تمہارا ہم زندہ ہیں ہم اسلام کے بیٹے زندہ ہیں سبحان ربی اللہ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہے اور تمہارا حبل اور تمہارے سارے بدھ جو ہے انہیں اس تو نابود ہوں گے تو سب سے پہلی جو آواز گرش کے دوبارہ جو ہے بلند ہوئی ہے اور مسلمانوں کے اندر حمد پیدا کی ہے وہ عہد کے میدان کے اندر سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس مشکلات کے اندر مسلمان تتر بتر ہو گئے اور سب سے بڑھ کر دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب کہ ان حالات کے اندر آقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے حالہ بنا کر کھڑے ہیں اللہ اکبر اللہ پر قربان جائن جانساروں پر بلکل قربان جائن جانساروں پر مشکلات کی گھڑیاں آ گئیں معاملات بڑے ہو گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے اور آواز جب انہوں نے بلند کی تو سب سے پہلے عہد کے میدان کے اندر عمر کے آواز بلند ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں ابھی ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بدرہ لیں گے اور دوبارہ مسلمان طاقت سے کھڑے ہوئے اور ان کو پیچھے دکیلہ تو کوئی بھی دیکھیں آپ آگے شال کے جتنے غزوات ہیں تمام غزوات کے اندر جو ہے آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ پہلی آواز تھی یہ عہد میں نہیں ابھی اللہ کے اور رسول کے ماننے والے زندہ ہیں اور اللہ اور رسول کے ماننے والے وہی عمر وہی خلفاء راشدین اور وہی چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آکے بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ہوئی وقفے سے پہلے اس پر میرے ذہن میں ایک شیر جو ہے وہ آ رہا تھا کہ ہمیں ہی جرت اظہار کا سلیقہ ہے صدا کا قہد پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے صدا کا قہد اس وقت تھا تو حضرت عمر فاروق سامنے آیا بولے اور فرق کو واضح کیا انہوں نے کہ حق اور باطل کیا ہوتا ہے کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کچھ لوگوں ہیں ظاہر ہر آدمی کا اپنا سوچنے کا انداز ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی بیت رزوان تھی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ تھا تو حضرت عمر جو ہیں وہ خوش کیوں نہیں تھے اس کے پس منظر میں ظاہر قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ اس پر اپنے علامہ عویس صاحب جو ہیں حافظ عویس صاحب وہ ذرا اس پس منظر کے دیکھیں جو صلح حدیبیہ کا معاملہ وہ بہت اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا حرم میں پہنچنے کا ارادہ فرمایا اور راستے میں پھر کفار مکہ نے روک لیا اور وہاں پر صلح ہوئی چند شرائط پر کہ مسلمان جو ہے وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور وہ واپس جائیں گے اب مسلمان پوری تیاری میں آئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی کا فیصلہ شرط کے طور پر رکھا گیا دوسری بات یہ تھی کہ یہ ایک سخت شق بھی تھی اس میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فرد جو ہے وہ مکہ میں رہ جاتا ہے تو اسے مکہ والے واپس نہیں کریں گے اور مکہ کا کوئی فرد اگر مدینے چلا جاتا ہے تو مسلمانوں کو فوراں واپس کرنا پڑے گا اس طرح کی بہت ساری شرائط اس میں موجود تھی تو بظاہر ان شرائط کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ یک طرفہ شرائط ہیں کسی ایک کے مفاد کی شرائط ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا اپنا ایک مخصوص اسٹائل ایک مخصوص مزاج ہے ان کے مزاج میں خاص طور پر یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہر ہیرے کو اس کی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا ہے آزادی رائے تھی اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ حضور تو خود کہا کرتے تھے کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں تو دو وزیر زمین میں ہیں جبریل مکائل آسمان میں ہیں جبریل مکائل وہاں کے اور یہاں یعنی جنہ حضور اپنا وزیر کہتے ہوں امام الانبیاء کا وزیر ہونا اور خود زبان رسالت سے اس عہدے کا ملنا تو یہ اسی طرف اشارہ کرتا تھا کہ عمر تمہارے مزاج میں جو بات آتی ہے ذرا اس کو صاف کر لیا کرو یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو وہ ہمیشہ کوئی بھی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار رائے کرتے تھے پھر حضور انہیں جواب دیتے تھے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا بھی گئی تھا اس وقت بھی کہا بلکل انہوں نے حضور سے کہا چلیں بیت اللہ میں اب حضور تو گھر پہ نماز پڑھ رہے یا گھر پہ عبادت کر رہے یہ گھر پہ تبلیغ ہو رہی ہے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ چلیں بیت اللہ میں چلیں تو یہ جو رائے کا اظہار تھا یہ انہیں آزادی تھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں ہم حق پہ ہیں عمر تو پھر ہم دب کر کیوں شرائط کو قبول کریں یا رسول اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا یعنی یہ اشارہ کر دیا کہ صلح حدیبیہ کی تمام شرائط صرف مصطفیٰ نہیں کر رہے یہ رب کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر آ رہا ہے اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ نگاہ نبوت میں ہیں اچھا وہ پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے ان سے بھی جا کے یہی بات کی سیم وہی جواب جو رسول عربی نے دیا تھا وہی جواب حضرت عبو بکر صدیق نے بھی دیا اب حضرت عمر جو ہے ان کو تھوڑی تشفی ہوئی کہ جو ہے وہ یہ حالات جو ہے نا اس کے جو نتائج ہیں وہ مختلف ہوں گے یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ رہے اور پھر جب واپس پلٹتے ہیں اور پھر آسمانوں سے وہی نازل ہوتی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا اے مقامِ حدیبیہ پہ صلح حدیبیہ کی شرائط تیہ کرنے والو رب نے اس کے زمن میں تمہیں فتح عطا کر دی یہ تم فتح لے کر آ رہے ہو اچھا حضور کے بھی ذہن میں حضرت عمر کا کھٹکا تھا کہ یہ کھٹک رہے ہیں اس چیز میں تو حضرت حضور علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے آیتیں سنانے کے لیے بولایا کہ اس کو ہاں میرے عمر کو بولاو اچھا یہ ایک کمال کے پاس مطلب یہ آپ نے سنا کہ صاحب جب دل میں ایک تھانس ہی ہے انسان تو ہے نا ایک تھانس ہی ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ بھی یہ چیزیں محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآنی آیات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی مشورے ایسے ہیں جن کی تائید خود قرآنی آیات سے ہوئی جا نوٹ سب جیسے آپ نے ذکر کیا ہے دیکھیں ہمارے ہاں ستم یہ ہے کہ کچھ چیزیں بطور آنر کے ہوتی ہیں اس ان کو بھی ہم ڈی ویلیو کے اندر اور اس کو ہم جو ہے شخصیت کو مسک کرنے کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں ہم کجفے ہیں میں کجفے ہیں میں ہم کجفے ہیں میں اصل میں یہ آنرز ہیں یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دباہ انداز ہے اور ان کا شفاف ہونا ہے حق پر ہونا ہے جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ دیکھیں اسلام قبول کیا تب بھی کہہ رہے یا رسول اللہ اپنے حق پر نہیں خانہ کعبہ چلے یہاں ہوتے بھی ہے ایک مرتبہ نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ عمر کچھ وقت تک مسلمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے اپنی اولاد سے یہاں تک کہ اپنی جان سے نفس کا بھی ذکر فرمایا عرض کیا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہو لیکن اپنی جان بڑی عزیز ہے صاف کہہ دیا جو تھا وہ بول دیا جو بول دیا آپ کو بولے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کیوں بول رہا ہے حضور نے فرمایا لا یا عمر ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر دوسرے لمحے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو عزیز رکھتا ہوں اچھا میں امت کی تربیت بھی انہی باتوں سے ہونی تھی حضور نے فرمایا آل آن یا عمر تم ایمانو کا عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گئے یہ شرعہ حدیث تھی یہ جو رکھتا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ عمر تو پہلے بھی محبت کرتے تھے لیکن ایک سند لگوار ہے سند لگوار ہے کہا رسول اللہ جان سے بھی بڑھ کر تو یہ آنر ہے اعزاز ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اسی طرح کوئی بھی بات ہوتی تھی بسال کے طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر بسال کے طور پر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ آتے تھے سوالات کے لیے امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ارز کیا ہے یہ اچھا نہیں لگتا یہ امہات المومنین بیٹھے ہوئے لوگ آتے ہیں پردہ ہونا چاہیے ہجاب ہونا چاہیے رب کائنات نے آیاتِ ہجاب کو اتارتا ہے اللہ اکبر اللہ صاحب اس مرحلے پہ یہ بھی تھوڑا سا کہ انہوں نے ہمیشہ اگر ایک آزادی اظہار کے لیے جو رائے ہے اس کو پیش کی تو امت میں بھی آگے لوگوں کو یہ رائے ان کا اظہار اس کی آزادی دی ایک خاتون بھی اٹھ کے بول سکتی ہے خود بھی ایسے تھے وہ سب کے لیے وہی پسند کرتے تھے اور ہوا ایسا خدبے کے دوران لوگ سوال خدبے کے دوران لوگ کپڑوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یعنی یہ آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی ملا منحاج نبوت پر سارا نظام آگے چل رہا ہے وہ اگر حضور سے سوال اسلام کو ڈکٹیٹرشپ تو نہیں اور یہ کیا مانگ ایک خاتون کہتی ہے میں خدبہ نہیں سنوں گی پہلے میرے سوال کا جواب دوں خدبہ بند ہو گیا تو نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی حضور کی بارگاہ کے اندر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ یہ مشاورت کا ایک نظام ہے حضور اپنے صحابہ سے جیسے فرمایا مشیر اور مشیر اچھا کون سا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا وہ مشیر اچھا ہے جو کچھ بولے نہ جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہاں میں گسر والا ہو لیکن اصل مشیر وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے دل کے اندر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات یوں ہونی چاہیے یوں نہیں ہونی چاہیے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے وہ دل عطا فرمایا تھا کہ ربی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِنَّهُ عُمَرْ فرمایا پچھلی امتوں کے اندر بھی محدث گزرے ہیں صاحبِ الہام شخصیات گزرے ہیں جن کے دل پر حق تبارک و تعالیٰ الہام فرماتا تھا فرمایا میری امت کے اندر اگر کوئی الہامی کوئی ابکری شخصیت ہے نا تو میرے عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی فرمایا اندلہ حجعل الحق فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقلبی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پر حق کو جاری ہو ساری فرمایا فرمایا جو بات کہتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر مشاورت ہوئے آیاتِ حجاب اتر گئی اسی طرح کسی نے جو ہے فرشنوں کے بارے میں جبریل اور مکائل کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو پسند نہیں کرتے ہیں اللہ ہو اکبر کفار میں سے آپ نے فرمایا کہ جو پسند نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا وہ اللہ کا دشمن ہے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرغان حمید کے آیاتِ طیبات کو اتار دی پھر سیدنا منہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پیاریہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو مقامِ ابراہیم ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے میرا دل یہ ہے کہ یہاں پر مسلح بچھے اور یہاں نماز ہو اور یہاں نماز اللہ ہو اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فروا دی الموافق رأیہو بالوحی والکتاب یہ اگر کسی کی ذات ہے امام خطبے کے اندر پڑتا ہے وہ تو ذاتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ازان کا بھی جب موقع آیا تو کسی نے کہا کہ آگ جلا لیں کسی نے کہا کہ کوئی ناکور وغیرہ ناکوش کر لیں اور کسی نے کہا کہ کوئی اور آواز دے دیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر الہام فرمایا خواب آیا اور پھر یہ ازان جو ہے جاری اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو ایسا جاری ہو ساری فرما دیا اگر وہ حضور کی بارگاہ کے اندر سوال کر رہے ہیں تو ان سے بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ عمر خطبہ نہیں ہوگا پہلے بتائیں کہ اس کپڑے سے آپ کے تو کمیز نہیں بن سکتی تھی پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا کیسے بنایا آپ نے روک دیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ تو بیادبی کر رہے ہو میں امیر المومنین ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا اور اس کے بعد خطبہ آگے چلے گا یہ تسلسل ہے اسلام کا جب تک ہم اس پر قائم دائم رہے اور اس پر ہماری ترقیہ ہوتی رہیں جب ہم نے اس کو بند کر دیا تو ہم تباہ ہو برباد ہو گئے علامہ صاحب یہ بہت بڑا موضوع ہے ظاہر ہے ہمارے سلسلہ پروگراموں کا جاری ہے آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے تناظر میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پر کوئی میسیج ہونا چاہیے یقیناً اتنی اہم شخصیت اور ان کی شخصیت کے اتنے اہم پہلو آج بیان کیے گئے لبے لباب کے طور پر دو تین باتیں میں ارس کروں گا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ذکر عمر ہوتا رہے کیونکہ ان کا ذکر آپ کی میں کہتا ہوں ایکنومکس کے لیے آپ کی معیشت کے لیے معاشرت کے لیے سیاست کے لیے انہوں نے ہر ایک فیلڈ میں رہنما اصول دیے دیئے ہیں آپ کو صرف ان کو فالو کرنا ہے ہم تو فالو بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کا تذکیرہ ہوتا رہے ان کی باتیں ہوتی رہیں اور ان کا ذکر خیر اور ان کی اچھی جو سیرت کے تمام پہلو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آتے رہیں مخفی نہ رہیں ہمارے جو آج کے بچے ہیں نوجوان ہیں جو اس فکر میں ہیں کہ کون سا آئیڈیل بنایا جائے تو حضرت عمر جیسی شخصیات کو ان کے سامنے پورا رکھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ ان شخصیات کا جو لیول ہے جو مقام ہے جو درجہ ہے وہ اس سطح کا ہے کہ ان کا لکب ہی مراد رسول ہے یعنی جو رسول کی مراد ہو جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو فلان کے مرید ہیں یعنی ہمارے لیے یہی عزاز ہے کہ ہم ان کے مرید ہیں عمر رسول کے مراد ہیں رسول ان کے لیے خواہش کرتے ہیں کہ یہ ہوں تو ایسی شخصیات کو ہم جب سیرت پڑھ کر یا تاریخ پڑھ کر لوگ عجیب عجیب کمنٹس بھی کر دیتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہماری عقاد کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہم اس طرح کی بات کریں جو رسول اللہ کی مراد ہو جنہیں رسول اللہ نے دعائیں کر کے مانگا ہو جن کی ساری زندگی اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزری ہو جنہوں نے حضور سے سب کچھ سیکھ کر دس سال میں اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہو اس شخصیت کے بارے میں اور اتنے بڑے رقبے پر حکمرانی یہ اتنی ستھی باتیں ان کے بارے میں زیب دیتی ہیں ہماری ذہنی سطح چھوٹی ہے اچھا اس کی وجہ بھی ہے میں علامہ صاحب آپ کی طرف پیغام کرنا ہوں میرے ایک دوست تھے وہ سعودی عربیہ میں تھے تو وہاں جب ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے بچے سوائے یہ ہماری تربیت کی وجہ سے بچے سے پوچھا بیٹا تم ادھر آؤ تم بڑے ہو کے کیا بنوگے بچے نے کہا کہ میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا یہ تربیت لوگوں کی ہے صحابی بنوں گا وہ بالکل حقہ بک کر گئے یہ کیا کہہ رہا ہے تو ہم نے یہ تربیت اپنی بچوں کی نسل کی کی ہی نہیں ہے میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ بھی اس سلسلے میں ہمیں دیکھیں یہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی اور آپ میں بھی ضروری بات فرمائی یہ کہ نوجوان بچوں کو جو ہے وہ تربیت کی جائے اور اپنے سٹارز کے بارے میں اپنے ہیروز کے بارے میں جو اصل ہمارے مرکز و ماور ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جائے اور ابھی جمعہ المبارک کا خطبہ آ رہا ہے جمعہ کا خطبہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جتنے پوری دنیا کے اندر ہندوستان و پاکستان اور بنگلہ دیش اور پورے جہاں جہاں اردو بولنے والے اور سمجھنے والے ہمارے مسلمان بستے ہیں یورپ میں امریکہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ خطبہ کرام نئی جہد کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ زمانے سے ریلیٹ کر کے ان کی شخصیت کو بیان کریں جمعہ المبارک کے خطبات کے اندر ان کا ذکر کیا جائے اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں آج بھی ان کی برکتیں ہر اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر انسان کامیاب ہوگا ریاستیں ہماری کامیاب ہوگی اور اسلام کا پرچم جسنا سید نمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تقریباً بائیس لاکھ مربع میل سے زیادہ رکھ گئے دیکھ کمویشن کمویش ساڑھے تئیس ساڑھے تئیس خوراسان ایران تک لے کر گئے اتنی قادسیہ کی جنگیں ہوئیں دو سوپر پاورز کو جو ہے نا آپ نے نیست و نابوت اکیلے نیست و نابوت کر کے رکھ دی مٹا کے رکھ دیا ان کو بلکل یہ ایسا نہیں ہوتا ہے وہ خود کہا کرتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر و بر درگوشہ دامان اوست جب ان کے ہو گئے تو پھر دریاؤں کو بھی خط لکھ رہے ہیں پھر پہاڑوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں پھر زمین پر بھی درے مار رہے ہیں کیا کہ تم پر عدل نہیں کر رہا فرمائے گئے تب ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول کے خود تابع بن جائے پھر ہر چیز ہمارے تابع ہو جائے تاریخ نے لکھا کہ دریائے نیل نے چلنا بند کر دیا رک گیا وہ تہمات تھی اس زمانے کی کہ بھیٹ لیتا ہے نہیں چلتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھی پتا چلا آپ نے دریائے کے نامی خط لکھا کہ جا کے نیل میں ڈال دینا اور کہا اس خط میں لکھا کہ اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو جاری ہو جا اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تو ہمیں تری قطعی ضرورت نہیں ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے دریائے نیل رکا نہیں ہے سبحان اللہ قربان عمر کے رکا نہیں ہے اور یہی حضرت عمر جو ممبر پہ کھڑے ہیں اور محاس پر ایک سپہ سالار جنگ لڑ رہے ہیں اور پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں یا صاحب جبل آواز لگا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہی وہ حضرت عمر ہیں جب مدینہ میں زلزلہ آیا تو زمین پر چھڑی ماری ہو کہ اے زمین کیا تیرے اوپر عمر عدل نہیں کرتا جو تو کانپ رہی ہے اس کے بعد سے اب تک زلزلہ نہیں آیا سبحان اللہ تو یہ اللہ کے مقرب ترین دعا جیسا ہے ایک بہت خوبصورت جملہ جو ہے اللہم صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے اسٹارز ہم تو اسٹار بناتے ہیں کھلاری ہمارے اسٹار ہیں آدھاکار ہمارے اسٹار ہیں ہوسٹ ہمارے اسٹار ہیں بعض کے علماء اسٹار ہیں نصیبوں سے ہوتے ہیں علماء کسی کے اسٹار کسے استاد اسٹار ہیں ہمارے اسٹار تو ہیں جنہیں رسول اللہ نے کہا کہ یہ ستارے ہیں سبحان اللہ یہ ستارے ہیں تو ان ستاروں سے روشنی ملے گی اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں مذہبی سکولرز جناب ویس صاحب و جناب اللہ ملیاقہ صاحب کا شکر گزارہ ہوں تشریف لائے آج کے پروگرام کا ختم اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کلیں اپنے بیزمان ڈاکٹر محمود غزنیو کی اجازت دیجئے اللہ نگبان واسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ